وگت روز زلے کی کشنگر تھانے شیطر انترگت ایک نرمان کار کے دوران ایک مزدور کے پیٹ میں پانچ فٹ لمبا سریعہ گھس گیا تھا اس مزدور کی جان بچانے میں چھترپور کے ڈاکٹروں نے سراہنی پریاز کیے ہیں زلہ اسپتال میں لگ بھگ دو گھنٹے تک چلے آپریشن کے بعد آخر کار مزدور کی جان بچالی گئی گئے وہ لیکنی ہے کہ گروہار کی شام کشنگر میں چل رہے پرمانند گپتہ کے مکان نرمان کے دوران 35 ورشی مزدور باپلال اہربار کے پیٹ میں پیر فسلنے کے قارن سریعہ گھس گیا تھا مزدور کو اس کے پریوار اور ایک سوارٹ ایمبولینس کے سیوک سے زلہ اسپتال لائے گیا جہاں ڈاکٹر منوز دیواری ڈاکٹر ابھے سنگھ ڈاکٹر سوریندر شرمہ ڈاکٹر ویجے شرمہ ڈاکٹر آرادھنا اور نرملا نے اتھک پریشرم کر پیٹ میں آر پار گھسے سریعہ کو باہر نکالنے کے لیے لگ بھگ دو گھنٹے تک آپریشن کیا یہ سریعہ مزدور کی آتوں کو چیٹا ہوا باہر نکل گیا تھا ڈاکٹر منوز چودھری نے بتایا کہ سریعہ کی لمبائی ادھک تھی لیکن اس نے کئی آوشک انگوں کو چھتی درستن نہیں کیا ڈاکٹر نے سافدھانی کے ساتھ دو گھنٹے تک کی آپریشن کے بعد مریض کی جان بچا لی ایک کل مجھے سوچنا ملی کہ پینتیس پرسی ناوی وقت کسنگڑ سے ریفر ہو کے جلا اسپتال آ رہا ہے تو ہمیں سوچنا تھوڑی سی پور ہوئی مل گئی تھی تو اس سمیں ایورجنسی میں ڈاکٹر آب ہے ڈیوٹی پہ تھے اور انہوں نے مجھے بلوا لیا تھا پہلے سے ہی تو جیسے ہی مری جایا تو ہم نے اس کی سب سے پہلے تو اس کا کون کافی بہچ چکا تھا تو فٹا فٹ بلڈ ارینج کر کے اس کو بلڈ وہیں پہ لگوانا چالو کیا اور کوشش کی کہ اس کی جلدی سے الڈی کچھ کچھ جانچے ہو جائیں پر چونکہ سریعہ اتنا لمبا تھا کہ نہ تو وہ ایک سری روم کے اندر جا پا رہا تھا نہ ہی سی ٹی سکین روم کے اندر پھر ڈاکٹر سورین سرما کے سہیہوگ سے سونوگرافی مسین انہوں نے باہر لے کے ہی اس کی سونوگرافی کی اور ہمیں بتایا کہ اس کی آنٹوں سے سریعہ آر پار ہونے کی سمبھاؤں نہ لگ رہی ہے تو ہم نے تطکال اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جا کے اور اس کی جانچے کروا کے آپریشن تھیٹر میں لے جا کے آپریشن پرارم کیا اور انیسیشیا ہمارے ڈاکٹر بجے سرما سے نے دیا اس کیس میں اور آپریشن کے دوران ہم نے پیٹ کھول کے سریعہ اور اسے جو چوٹے پہنچی تھی پیٹ کے آنگوں کو اس کو ریپیئر کر کے اس کو سہی کر کے اور سریعہ نکال دیا آپریشن تو اس پرکار کے آپریشن میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ کئی بار آنٹوں کے ساتھ ساتھ تلی یا لیور میں بھی چوٹ اگر پہنچ جاتی ہے زیادہ تو مریشن بہت گمبیر استیتی میں آ جاتا ہے اور مریشن کی جان بھی جا سکتی ہے یہ اچھا تھا کہ جب وہاں سے کسنگر سے یہاں تک آیا مریشن اس سامنے اس کے سریعہ کو ہلایا ایڈولایا نہیں گیا زیادہ اور یہاں پہ بھی جیسے ہی آیا مریشن جلاس پتال میں اس کو تطکہ لوٹی میں لے کے آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا وہ ایک ایمبولینس بڑی ایمبولینس میں پورے ایک ہارڈ بیٹ پہ لے کے آئے تھے اور ساتھ میں دو جن لوگ سریعہ پکڑے ہوئے تھے تاکہ وہ سریعہ ہلے ڈولے نہیں سریعہ لگ بک پانچ پھوٹ کا سریعہ تھا یہ جو کی آر پار نکلا ہوا تھا نیچے سے اوپر کی طرف اور آنٹوں کے پاس سے اور تلی کے پاس سے تتھا فیپڑوں کے پاس نہیں پہنچ پایا سریعہ نہیں تو سائد مریشن کو مطلب اور زیادہ گمبیر استیتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا موسیقی